بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس فارڈکاسٹ میں میں ہوں ذلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب سے thank you so much for your time حاشمی صاحب کیونکہ آپ کا تھوڑا سا اس معاملے میں study بھی ہے آپ تھوڑا سا نہیں بلکہ میں تکوں گا آپ جو ہیں اس سلسلے میں خاصا آپ کا طویل مطالعہ ہے شریعت قورٹ نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا انہوں نے کہا جناب سودی نظام سے پاک بینکاری ہونی چاہیے سودی نظام سے پاک کاروبار ہونا چاہیے ایون کے حکومت وقت اب جو کرزے لے وہ بھی سودی نظام سے پاک ہونے چاہیے تو آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تھوڑا سا پہلے آپ بات کی دیئے باقی کے سوال میں آپ سے ساتھ ست کرتا ہوں جی اس میں میں تھوڑا سا گفتو کروں کہ یہ وفاقی شریعت عدالت نے ملک میں رائے سودی نظام معاشیت کے خلاف دائر شریعت خاصوں پر جو بیس سال سے جس کا فیصلہ پینڈنگ تھا سہود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین اور ان شکوں کو غیر شریع قرار دے دیا جبکہ وفاقی حکومت کو ملک سے سودی نظام معاشیت کے خاتمی کے لیے پانچ سال کی محلت دے دی اور سود کے حوالے سے کیونکہ معاملات اس قدر الجی ہوئے ہیں جسے عام انسان اس تفریق کو سمجھ نہیں پاتا وہ فقط روپے کی لیندین کو زیاد لینے کو جساں روپیہ دیا اسے قدر زیاد لے لی تو اس کو سود سمجھتے ہیں جو میرے نظیق سر ہم غلط ہے جی اچھا سود ہے کیا سر آپ کے خیال میں سود کو ہم کیسے اگر دیکھیں تو سود اسلام میں کیا ہے اسلام سے پہلے بسکلی ایک روایت تھی سود لینے کی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مکروز ہو جاتے تھے اور اس کو حرام قرار دیا گیا تو شریع طور پر سود کس کو کہتے ہیں میں شرع قرآن کی طرف جانے سے پہلے علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہے انہوں نے اپنی ایک نظم لینن خدا کے حضور میں لینن خدا کے حضور میں کہا گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی امارات ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات اور پھر اسی نظم کے آخر میں کہا کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات تو شاہ صاحب قرآن کی روح سے ربا کی جامعہ تعریف اور معنی قرآن مجید کی سورت بکرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹین نائن میں ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے تمہارے تمہارا راس علماء ہے اس طرح پچھلی آیات پر اس کا کہا گیا کہ ربا لینے سے انہوں نے اگر تم منع نہ ہوئے باز نہ آئے تو اسے خدا اور رسول کے خلاف بہاوت سمجھا جائے گا اور اسی آیت پر کہا گیا اگر تم ربا لینے سے باز آجاؤ توبہ کرو اور تم اپنا اصل ذر واپس لے لو لا تظلمون و لا تظلمون اس سے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا کیونکہ اسی سے ہی وضاعت ہو جاتی ہے اگر صرف اصل ذر واپس لے لیا جائے تو اس پر مقروض پر ظلم نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ اگر اصل ذر سے زیادہ لے لیا جائے تو یہ مقروض پر ظلم ہوگا جو اصل ذر سے زیادہ لینا ہی ربا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس سود کا غرض مفہوم لیتے ہیں یعنی سود مرکب کمپاؤنٹ انٹریسٹ وہ یا تو خود بھٹکے ہوئے ہیں یا دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں قرآن مجید میں پورے وضاحت موجود ہے کہ ربا کے محنی اصل ذر سے زیادہ لینا ہوتا ہے اس کے متعلق نظام ذر کو جواز بہجہ کرنے والوں نے یہ دلیل پیش کی سرمایہ داران نظام کو جیسٹیفائی کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ یہ فقط کرزے کے معاملات ہیں ان کی یہ بات قرآن کی سریحن خلاف ورزی ہے قرآن مجید میں اسلامی نظام معاشیت کی پوری عمارت شاہ صاحب محنت کے اصول اوپر استوار ہے یہ اگر کوئی میرے سے مجھے سن رہا ہے تو میں چیلنج کروں گا کہ وہ یہ بات کو تہدیق خود کر لے اور مجھ سے ڈیبیٹ کر لے قرآن مجید کی اسلامی نظام دوراتا ہوں کہ قرآن مجید کی اسلامی نظام معاشیت کی پوری عمارت محنت کے اصول پر استوار ہے لَاِسَلْسَانَاِلَّا مَا سَعَا یعنی انسان صرف اپنی محنت کے معافضے کا حق دار ہے سرمایہ کا کوئی لین نہیں ہوتا جس پر کوئی معافضہ طلب کیا جائے لہٰذا لینڈین کے جس معاملے میں محنت کے بغیر محض سرمایہ کا معافضہ طلب کیا جائے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ رباہ ہے قرآن مجید کی روح سے حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مدردف ہے اب میں اب اس کی مثال جو دوں گا تاکہ میرے جو سننے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص جو دس لاکھ روپے کی ذریعہ رازی لے کر وہ خریدتا ہے اور کسی کاشکار کو کاش کے لیے دے دے اور وہ جو کاشکار ہے سارا سال محنت و مشقت کے بعد فصل بہتا ہے اور فصل جب اس کی محنت کے بدلت تیار ہو جاتی ہے تو وہ میں نے لی ہو یا کسی اور نے لی ہو تو وہ وارد ہو جاتا ہے اور اس سے نصف فصل اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا یہ رباہ نہیں اب میں ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں کوئی تکاندار آپ سے کرز لیتا ہے مانگتا ہے تاکہ وہ اپنے روزگار میں کچھ اضافہ کر سکے آپ اسے روپیہ دے دیتے ہیں رقم دے دیتے ہیں لیکن کرز حسنہ کے طور پر نہیں بلکہ سلیپنگ پارٹنرشپ کی ایسی ایس سے اور وہ دن رات محنت کرتا ہے اس کی محنت شاقہ کی بدلت منافع ہونا سو ہوتا ہے اب اب اس کے برابر منافع کے برابر کے شریک ہے وہ کرز بھی اسی طرح بددستور اپنی جگہ پر موجود رہا تو پھر یہ کیا رباہ نہیں اور جو بھی مثال دی جا سکتی ہے کوئی کسی کو نقد رقم دینے کی بجائے وہی رقم بینک میں جمع کراتا ہے اور بینک برے آپ کا روپیا کسی کاروباری بندے کو کرز دیتا ہے اور وہ مقروض بینک کو سود ادا کرتا ہے جس سے کچھ حصہ آپ کے لئے بھی متعین کر رکھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے آپ کا اصل ذر بینک کے پاس محفوظ ہے تو پھر یہ کیا رباہ نہیں یہ سب سود ہے شاہ صاحب قرآن کی روح سے اسے سود ہے بفرد سمشن شمار کیا جائے گا اور معاوضے کے طریقے جو میں سر دس بستہ یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ رکھوں گا کہ اگر جو دیفنیشن آپ بتا رہے ہیں ایسی صورتحال میں دیکھا جائے تو ملک کا کاروبار موتل ہو جائے گا کوئی کسی قسم کا کاروبار نہیں کر پائے گا بینکنگ سسٹم ختم کر دیا جائے گا پانچ سال میں اور نہ آپ آئی ایم ایف سے بات کریں گے نہ آپ سعودیہ سے بات کریں گے نہ آپ میڈل ایسٹ میں کسی کنٹری سے بات کر پائیں گے نہ آپ یورپ میں ٹریڈ کر پائیں گے تو یہ کیسے کر ممکن ہے حضور پھر آپ اس دل پہ ہاتھ رکھیں نا حسنہ پڑا پڑا کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم کمرشل بینک کو جہاں سعودی نظام ہے وہ مسلم کمرشل بینک بنا دیا جائے اور آپ سمجھیں کہ یہ اسلامی طریقار ہے تو پھر ایک شراب خانے کو مسلم وائن شاپ کا ارقرار دے تو پھر وہ بھی وہی بات ہے پھر تو خدا کا واسطہ ہے اگر ہے تو پھر اپنے اوپر جبر کیجئے کھڑے ہوں اس بات کے اوپر اور دنیا میں ضرور نہیں کہ صرف پاکستان یا دنیا کوئی مل جاپان میں ابھی آپ چیک کر لیں وہاں سود زیرو ہے کوئی سود نہیں لیتا آپ سے جب کرتا دیا جاتا ہے اس پر سود نہیں ہے چیک کر لیجئے گا ان کی اکنومک ساری چیک کر لیجئے گا اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اب اس میں میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ یہ جو آپ لیتے ہیں اس کے پانچ چار پانچ طریقے کار ہیں جو اسلام میں وضاحت ہے ایک ہے اتیہ اور اس میں نہ محنت کرنے پڑتی ہے نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے اتیہ دینے بارا واپس لینے کے خیال کے بغیر دیتا ہے اتیہ اسے آپ واپس نہیں لستے لہٰذا اسے لیند دین کے شمار میں نہیں کیا جائے گا یہی صورتحال صدقہ کی بھی ہے جسے کسی ضرورت مند کے لیے حسبتن اللہ دیا جاتا ہے لیسے کوئی بھی ضرورت اس منداد کو معاشرے کے سے بطور حق بھی اگر اسلامی نظام اسلامی معاشرہ اور ریاستہ مدینہ قائم ہو تو وہ اپنا حق کے سمجھ کے وہ وصول کر سکتا ہے اور دوسرا ہے عجرت یہ محنت کا معافضہ ہوتا ہے اس میں سرمایہ نہیں لگایا جاتا اور تیسرا ہے ربا اس میں دوسروں کا سرمایہ دیا جاتا ہے اس سے سرمایہ پر اصل سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے سرمایہ دینے والا محنت نہیں کرتا اور دوسروں کی محنت کا ایک حصہ وصول کرتا ہے اور ربا ایک تفیلی پودہ ہے جو دوسروں کے سہارے زندہ رہتا ہے یہ اکاس بیل کی طرح ہوتا ہے جو کسی بھی نہ ہرے بھرے درخت کے اوپر چڑھا دیا جائے تو وہ درخت کی ساری رست چوس لیتا ہے اور درخت سوک جاتا ہے اور وہ خود ہرہ بھرہ رہتا ہے اور تیسرا چوتھا ہے بنافع اس میں سرمایہ لگا جاتا ہے اور سرمایہ کے ساتھ محنت بھی کی جاتی ہے اور پانچ ماہ ہے جوہ اس میں نہ محنت شامل ہوتی ہے نہ سرمایہ المقتصر جہاں معافض ایک محنت کا نہیں اسے قرآن جائز قرار نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا اب آئیں منافع اور رباہ کو بھی آپ سمجھ رہیجے شاہ صاحب تاکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا حمل یہ ٹاپک تھا جس پہ ہمیں گفتگو کرنی بہت حصہ پہلے کر لینی چاہیے تھی اور کرتے رہنا چاہیے اس کی مثال اب میں آپ کو دوں گا کہ ایک شخص سو روپے کی چیزیں خرید کر ایک سو دس روپے میں فرخت کرتا ہے اور دس روپے اصل ذر سے زیادہ وصول کرتا ہے اور دوسرا شخص کسی کو ایک سو روپے کر دے کر اسے ایک سو دس روپے وصول کرتا ہے آپ دیکھنے کو یہ دونوں صورتیں اصل ذر سے زیادہ ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہے قرآن مجید نے اس کی فضاحت سورت بکرہ کی آیت نمبر 275 میں کی کہ وہ بے اور ربا کو ایک جیسا سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ان کی بھول ہے یہ دونوں ایک نویت کا معاملہ نہیں بے میں سرمایہ اور محنت سرمایہ اور محنت دونوں کا عمل دخل ہے سرمایہ کے بدلے سرمایہ آتا ہے اور دکاندار کو اس کی محنت کا معافضہ سرمایہ کے علاوہ ملتا ہے اور یہ حلال ہے اور دوسری طرف ربا میں صرف سرمایہ لگتا ہے محنت کچھ صرف نہیں ہوتی لہٰذا اس پہ جو کچھ زیاد ملتا ہے وہ سرمایہ کا معافضہ ہے وہ قطن حرام ہے اس لئے قرآن کی روح سے محنت کا معافضہ لینا حلال ہے سرمایہ پر زیاد لینا حرام اس طرح یہ بھی کہ کوئی دکاندار یا تاجر مت سمجھ بیٹھے کہ وہ سرمایہ پر زیادہ سے زیادہ معافضہ لے سکتا ہے تجارت میں کوئی بھی شخص اپنی محنت سے زیادہ منافع لیتا ہے تو وہ ربع ہے وہ حرام ہے کیونکہ سرمایہ کا معافضہ تصور ہوگا اس منافع یا پھر معافضہ کا توجین اس معاشرین نے کرنا ہے اس سماج نے کرنا ہے کہ اس شخص کی محنت کا معافضہ کتنا ہونا چاہیے عموما یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ یعنی تجارت میں انسان خطرہ مول لیتا ہے اس لئے اس کو پرافٹ ملنا چاہیے پھر اس میں نفع اور نقصان دونوں کے احتمال ہوتا ہے تو یہ ربع نہیں رہتا اگر اسی بات کو میں آج سمجھ لوں تو سب سے بڑا رسک تو پھر جوئے میں ہوتا ہے جس پہ ہر دعو پر رسک ہوتا ہے تو پھر اس کو تعویل سمجھ کے جسٹیفائی کر لے کہ وہ بھی حلال ہے پھر ربع کی تمام شکلوں تعویلوں کے باعث عام انسان کی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اہلِ ذرک کی سہولت کے لیے صاحبانِ شریعت نے انہیں جواز مہیا کر رکھا ہے جس طرح مزائرت یا مزاربت یعنی کاروبار میں ایسی شراکت جس میں ایک فریق محض سرمایہ پر منافع سے وصول کرتا ہے اور دوسری طرف سرمایہ دار تب کا بلا محنت روپیہ حاصل کرنے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ وہ محنت کے تصور سے ہی گھبرا جاتا ہے یہ مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ ہمارا معاشی نظام غیر قرآنی ہے ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قروان کرنے کی بجائے فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پیوز لگا کر اپنے آپ کو دکھا دکھا دے دیں لیکن یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی قرآن کے معاشی نظام کی روح سے چند بنیادی اصولوں کو سامنے رکھیں زمین ذریعہ رزق ہے جیسے اللہ تعالی نے ہوا پانی روشنی نو انسانی کی پرورش کے لیے بلا مزدور عطا کر دی اس پر ذاتی بلکیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ امت کی اجتماعی تحویل میں رہے گی تاکہ وہ اس سے تمام افراد کو رزق پہنچانے کا انتظام کریں زمین سے مراد ہر وہ چیز جو زمین سے برامد ہو اس میں اناج ہے مصنوعات کے لیے خام مال بھی شامل ہے نمبر دو اس نظام کے تحت کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت پسنداز نہیں ہو سکتی اس لیے افراد کے لیے جدادے کھڑی کرنا اور ویسے ہی رقم انویسٹ کرنے کا سوال ہی پھر پیدا نہیں ہوتا سر پلس آپ کے پاس نہیں ہوگا اس میں تمام افراد مملکت کے بنیادی ضروریات زندگی مہایا کرنے کی ذمہ داری نظام پر عید ہوتی ہے اس لیے کسی کو اپنی ضرورت کے لیے کسی کا دستگ نگر نہیں ہونا پڑتا لہذا سودی لیند آنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نمبر چار یہ ہے کہ یہاں تک انفرادی تجارت کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا اس میں دکاندار اشیاء ضرورت تقسیم کرنے کی ایجنسی کے طور پر وہ کام کرے گا اسے نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنائے گا اس کی محنت کا معافضہ نظام کی طرف سے مقرر ہوگا اور قرآنی نظام کا سب سے بڑا وصفی ہے کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کم از کم اپنے پاس رکھ کے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرے نظام آپ دیکھتے ہیں جس کی آپ مثالیں دیتے ہیں ہر فرد کی کوشش ہوتی ہے کہ محنت پر کوئی دوسرا کرے اسے بلا محنت ہر چیز مل جائے یہ نظام ایک دوسری کی زیادہ پر قائم ہے جس طرح صبح اور رات کا ایک زیادہ پر قائم ہے دھیرہ اور اجالہ ایک دوسری کی زیادہ پر قائم ہے اس لیے قرآن کا نظام اور سرمادرہ نظام ایک سکس کی زیادہ پر ہے قرآن نے اس نظام کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے آج کا مرویجہ نظام قرآنی نظام سے سرحن بغاوت ہے ہمارے ہاں صدیوں سے اس نظام پر پیوند کاری کر کے قابل قبول بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اس کی کوشش میں یہ دیکھتا ہوں کہ دور عباسی میں جاگرداری اور ذمہ داری کو جائز قرار دینے کے لیے تعویل نے اس دور میں نکالے گئی وہاں کا ملہ جو تھا سرکاری ملہ امام بغیوسف جیسے لوگ اور بھئی لوگ تھے انہوں نے زمین کی بٹائی مزاربت تجارت میں غیر محدود منافعہ وغیرہ کو جائز قرار دیا جہاں وہ اپنے آپ کو فریب میں دے گیا وہاں دینے ہیں دین جس نے اقوام عالم کی رہنمائی کرنی تھی اہستہ اہستہ استثالی نظام کا جزب بن گیا اور ہم اس وقت بینکم نظام کو سود سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو زمین پر بٹائی مزاربت وغیرہ کیسے جائز ہو سکتی ہے کیونکہ بینک کا نظام سود تو بٹائی وغیرہ کے معاملے سے زیادہ استثال کی نرم شکل ہے مذہبی پیشوائیت تو نظام سے سرمایہ داری کا گٹ جوڑ شروع سے چلا آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشوائیت سرمایہ داری ہی نظام کی ایک شاق ہے ایک مگروش شاق ہے سرمایہ داری کی اصل بنیاد محنت کے بغیر دولت کا حاصل ہو جانا ہوتا ہے محنت نہ تو مذہبی پیشوائیت نہ سرمایہ دار کرتا ہے مذہبی پیشوائیت بغیر پیسہ لگائے بغیر رقم لگائے دوسروں کی کمائی کو بٹورتا ہے اللہ کا ڈراوے دے کر اس کی شفاق کی بات کر کے اور بات سچی ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام کی شدید ترین شکل ہے لہٰذا مذہبی پیشوائیت کی طرف سے قرآنی نظام معاشی کی مخالفت فطری عمل ہے جی جناب بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں اور یہاں پر میں منشن کرتا چلوں اخوت فاؤنڈیشن کو جو بلا سود کرزے دیتے ہیں پاکستان میں اور انہوں نے یہ چیز پروف کی ہے ان کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے آلریڈی ایک پروون نظام وہ دے چکے ہیں جس کی بنیاد پر ان کو بقاعدہ طور پر بائی دوئی نوبل پرائز کے لئے نومینٹ بھی کیا جا چکا ہے تو ایسی شخصیات جو ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب جیسی ان کو میرا خیال سے حکومت پاکستان کو انوائٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے اور ممکن آپ میرے سے اختلاف کریں لیکن میرے خیال سے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا انیشییٹف تھا جو وہ کامیاب روزگار پلان جو تھا ان کا ایک سسٹم تھا وہ سسٹم بھی اگر اس خوت سسٹم کے مطابق اگر چلایا جائے تو میرا خیال سے بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ہماری نہ صرف اکانومی بڑھے گی ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اور ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور جو ہم آئی ایم ایف کے پاس بار بار بھاگتے ہیں وہ اس کی بھی شاید ہمیں ضرورت بہت کم پڑے ان اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے ہر ملک کو جانا پڑتا ہے لیکن اس کی ضرورت محدود ہو جائے تو زیادہ بہت 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 ہے اس کے ساتھ ہی سیر بہت بہت شکریہ ہم کیونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے اس موضوع کے اوپر ہم وزید پاڈکاسٹ کرتے رہیں گے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس موضوع سے مخصوص تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور بات کیجئے ہم انشاءاللہ آپ کے ان سوالات کا جواب ضرور دیں گے اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ڈھونڈ کے دیں گے آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ